بھارت نے مصور اپلیکیشن ٹکٹوک کو پوری طرح سے بین کر دیا اب یہ کسی بھی سمارٹ فون میں نہیں چلے گا چینی اپلیکیشن کے بین کو لے کر ہر کوئی بھارت اور چین کے ویواد کو دیکھ رہا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راج چھپا ہوا ہے ایک ایسا سچ جو پوری دنیا سے چین چھپاتے آ رہا ہے جی ہاں آج ہم آپ کو چین کا وہ سپنا بتانے والے ہیں جو اگر سچ ہو گیا تو چین کچھ منٹو میں کسی بھی دیش کو پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے ایک ایسا سچ جسے کوئی بھی نہیں جانتا بھارت نے چین کی دکان کا سٹر ڈاؤن کرنے کی شروعات کر دی ہے بھارت سرکاں نے ان ساٹھ چینی اپلیکیشن کو بین کر کے چین کو یہ کڑا سندیس دے دیا ہے کہ اب وہ چوپ نہیں بیٹھے گا اکیلی ٹک ٹک کے بین کرنے سے چین کی ارث ویوستہ پر اس کا بہت بڑا اثر پڑنے کی سمبابدہ ہے اور ایسے میں اب چینی کمپنیوں کو اپنے دیش میں ہی کافی آرثک نقصان ہونے والا ہے آپ کو بتا دے کہ ٹک ٹک کے علاوہ بھائیڈو، علیبابا، ٹینسینٹ ایسی کمپنیاں ہیں جو چین کی ارث ویوستہ کو چلانے میں اپنا بہت بڑا یوگدان دیتی ہے ان کمپنیوں کی ایپس بھارت میں کافی زیادہ لوگ پریہ ہے اسی وجہ سے چینی کمپنیوں کو کافی کاروبار ملتا ہے اب چین کی اکانومی جو پہلے سے ہی کورونا وائرس کی وجہ سے پوری طرح سے ڈگمگا چکی ہے ایسے میں چینی سرکار کو یہ بہت بڑا جھٹکا لگا ہے اور یہ بات خود کلوبر ٹائمز جو کی چینی میڈیا ہے اسی نے اس کے بارے میں بڑی جانکاری دی ہے یعنی کہ چین کا حال کچھ ایسا ہے کہ چین کی اکانومی جو پہلے سے ہی کورونا کی چلتی ہے ڈگمگا چکی ہے اس پر بہت بڑا اثر پڑنے والا ہے چین دوارہ تیار ہو رہے ایک بہت بڑے پروچیک کو اربو ڈالر کا گھاٹا ہونے والا ہے دراصل چینی سرکار کا بہت بڑا سپنا ہے چینی سرکار 2030 تک دنیا کا سب سے بڑا ایڈوانس اے آئی سسٹم یعنی کہ آرٹیفیسیل انٹیلیجنس اور مسین لرننگ تیار کرنے کا لکسے رکھا ہے اور ایسے میں دیش میں موجود چینی اپلیکیشن سے ملنے والا ڈیٹا سے ان کی سب سے بڑی ایڈوانس تیکنولوجی تیار کرنے کا کام چل رہا ہے اگر بھارت سے اکٹا کیے جارے ڈیٹا کا پرواد توڑ دیا جاتا ہے تو ان کا آرٹیفیسیل انٹیلیجنس پروچیک کا کام پوری طرح سے پرباوید ہوگا اور اس پروچیک سے چینی سرکار کو اربو ڈالر کمانے کا سپنا پوری طرح سے ٹوٹ جائے گا آئی ٹی کے پروفیشنل ادھیکاری کا کہنا ہے کہ چینی اپلیکیشن جیسے کی ٹک ٹوک ہیلو, یوسی نیوز اور لائکی آم لوگوں کو مفت میں سیوائی دیتی ہے دیکھنے میں تو یہ سیپ ڈانس, فوٹو شیرنگ, ایکٹنگ اور منورنجن والے ایپس دیکھتے ہیں لیکن واسطہ میں یہ اپلیکیشن ہر یوجر کی فون سے ایک ایک حرکت کو ریکارڈ کرتی ہے اور یہ پورا کا پورا ڈیٹا چینی سرکار کو دیتی ہے یعنی کہ آپ موبل میں باتچیت کر رہے ہو, ٹائپنگ کر رہے ہو, ویڈیو دیکھ رہے ہو اور لوکیشن سب کچھ ڈیٹا, سارا کا سیرہ ڈیٹا چین کو بھیجا جاتا ہے اور اسی ڈیٹا کو چین کے مہا پروجیکٹ, آرٹیفیشل انٹلائیجیشن اور مسین لرننگ میں ڈالا جاتا ہے تاکہ اسے سب سے ایڈوانس بنایا جا سکے یہی وجہ ہے کہ یہ اپس ویڈیو بنانے کے لیے یوزر کو ہساروں لاکھوں روپے دیتے ہیں یعنی کہ چین جلدی ایسے روبوٹ کو تیار کرنے والا ہے جو آنے والے سمیں میں کئی دیسوں کو چھٹکیوں میں برباد کر دے گا اسی لئے بھارت سرکاں نے چینی اپلیکیشن کو بھارت میں پوری طرح سے بین کر کے رکھ دیا لیکن پھر بھی بھارت کے ہزاروں لوگ بھارت سرکار کے ویرود میں ہیں بھارت کے ہزاروں لوگ بھارت سرکار کے ویرود میں ہو گئے اگر لوگوں کو مندورنجن چاہیے تو بھارتی کمپنیوں کی اپلیکیشن کا استعمال کریں کیونکہ وہ سیپ ہیں چینی اپلیکیشن کے بین کو لے کر آپ کی کیا رائے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی